بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم و رضوان صدق اللہ العظیم کوئی جالدات جلے میں جلاوانگا بہت رتبے سخابت زناوانگا شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال چند باتاں میرے ذمہ لگائی ہیں میں وہ چند باتاں کر دینا انشاءاللہ انہوں نے تقویدی بات کرنے ہیں انہوں نے سخاوت دی بات کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کل دعائے اللہ سادہ مل بیٹھنا قبول فرمائے کہو آمین کوئی جالدات جلے میں جلاوانگا بہت رتبے سخابت سناوانگا رب تے او راضی تے رب او نہ تے راضی رب تے او راضی تے رب او نہ تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے سناوانگا بہت رتبے سخابت سناوانگا کوئی جالدات جلے میں سہابنل پیار ہے جے فررہ لکے جلاو نہ سجاد چوکہ میرے نال تسی کہنا جلاوانگا کہو گے انشاءاللہ تو جو میں نہیں درودرا کرتو بچے بھی ملکے مخبت پیار نال چاند میرے نبی دیاران دی اسمتی بات کریے کوئی جالدات جلے میں جلاوانگا میں دردبے سخابت سناوانگا ہے جملہ بڑا پیارات ہے جملہ تسی مسکرا کے سننے مسکرا کے سبان اللہ پڑھنے چانگن محمد سی غاپا سی تارے چانگن محمد سی غاپا سی تارے سارے سے غاپا سنو چانتوں پیارے میں سخاباتوں میں سخاباتوں جوانی وار جاوانگا میں تردبے سخابت سناوانگا کوئی جالدات جلے میں چلاوانگا میں تردبے سخابت سناوانگا اللہ باگتا قرآن اللہ دی رحمت نال آل الخدیش نبی باگ تیارنا پیار کرتا ہے اکثر جگہ دے میں بات ذکر کرے ہیں کرنا لوگوں اللہ باگ تی رحمت نال میری نماز نا آغاد نبی تیارنا دی عصمت تردبے سناوانگا میری نماز نا اختتام آلِ رسول دی مخبت تی پیار اگر دا ائیے ہی دو نماز نا آغاد کرنا ناو میں اللہ باگ سمرے دعا ما کرنا ہو اگ دین سیرات المستقیم سیرات اللہ دینا انامت مالکہ سونے ہوں اللہ سی پلن کھا رہا ہوں اللہ سی انسانہ ہوں اللہ کتی پل بھی تے جانے ہوں اللہ کتی گمراہ بھی تے جانے ہوں اللہ جی اسی پل جانے ہوں شیطان دے بلاویں اندر آ جانے ہوں لیکن اللہ جی سیرات اللہ دینا سیرات المستقیم اللہ جی سیدھا رستا دی کان دوں اللہ جی پوچھ دینے کیڑا رستا دی دکھ لے دیکھنا چاہتے ہو کیڑے رستے دے چلنا چاہتے ہو میں نماز دیں آغاد اندر ہی دعا کر دے ناو لیکن سیرات اللہ دینا انامتہ علیہیم اللہ جی رستا اونا لوگاں والا او جنب دے تو آٹا انام ہویا ہو جنب دے تو سیراتی ہوگے گڑے 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 انام ہوئے نے پڑے یا کارنا کوران نباغ فرمایا اولا ایک آلا ختم میر ربیگیم اللہ جی اعلان فرمایا اولا ایک آلا ختم میر سیراتی ہوگے اولا ختم میر ربیگیم اللہ جی اعلان فرمایا اولا ایک آلا ختم میر سیراتی ہوگے پڑے یا کارنا موسیقی رضی اللہ کو انہم باردوان اللہ جی کہنا انہم ہوئے آئے اولائی کا غذب اللہ علائی اللہ غذب اللہ ہم المفلی گھوڑ اللہ جی کہنا انہم ہوئے آئے فرمایا لکات رضی اللہ ان المؤمنین ایدی و بائعون کا تادشا جارا فعالی مما فی قلوبی گم فالزل سکینہ پا علیہم و اصابہم فتغن قریبا اللہ جی کہڑا انہم ہوئے آئے اون قرآن پاگے اللہ سے غابن المغبت نصیب فرما دے اللہ قرآن پاگنا پیار نصیب فرما دے اللہ دی قسم قرآن پرے آپ پی آئے نبی دیارہ دی ازمت نار قرآن پرے آپ پی آئے نبی دے خوب دارہ دی ازمت نار آؤنا میں پیارے عثمان غنیر دی اللہ کو تعلان خلیفہ سوم دمات مصطفیٰ دور دمات نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عثمان دے دکر کن چار یا جے اوہ لوگوں پتا جے کون اسمانے سونا نبی دا پیارہ مظلوم اسمانے پتا جے کون اسمانے مسجد نبی دا بانی مسجد نبی دا بانی اسمانے پتا جے کون اسمانے مسلماننو پانی دا کواں مغیہ کنوال اسمانے پتا جے نبی دا یار کون اسمانے لوگوں نبی پاک نے جس موقع دے بھی تاوند اعلان فرمایا ہے ہر وقت نبی پاک دی مدد کرنوالا نبی پاک دے بادو بننوالا نبی پاک دی پشت بنائی کرنوالا نبی پاک دی سپر پاور دے طاقت بننوالا اے پیارے عثمانے آؤ میں پاک تک میں دی اردکار دینا لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کموں پیش اس تو زیادہ یا کم بھی ہو ساگ دیا نے میرے علم دے مطابق انیس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنتی بشارت تاونکار دی دیئے آقا پاک نے فرمایا ہے مہ در رہا اسمان مہ در رہا اسمان مہ ملہ باندھ لی اوم آج تو بعد اسمان کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی جنت جائے گا آج تو بعد اسمان کوئی نیک عمل نہ کرے پھر جنت بارس بان جائے گا اے عزاز ہی اللہ پاک نے دیتا ہے پھر سنے اسمان دیتا ہے اے بھی عداد اللہ نے عطا فرمایا ہے پھر سنے اسمان اتا ہوں فرمایا ہے اس نے باوجود لگ بھی پاک تے سیارتے تکویتہ آلمے میں اللہ پاک تو ڈارتہ آلمے میں جتوں بھی قبر تا دی کرونتا ہے ساروں کی تاروں لگ پیندے نے تُو تے قدی قرآن پاگنی نہ بڑھ داؤ تیروں قدی قبر تو ڈارنی نہ ہوتاو تُو بھی قبر سام دے قریب تو گزرنا ہے اے جہاں جانتی ترہاں گزر کے آ جاننا ہے اے ویرہ اے نو جوان نو میں نہ رہتے آج ایک بڑی آغم گال کرنا چاہ رہے آج خدا نا اپنیاں او لابدہ نو اپنے نو جوان بچے بچیاں نو دین دیا گائی دوو ورنہ آج دو جگہ دے بڑے جنادے گوئے نے ایک فیصلہ پاپ دے اندر چھے جنادے آج کٹے اٹھے نے ایک تاجر نو کاٹا پے آئے کروڑا دیر پا پتی جڑائے او تاجریں اچانک کٹا پے آئے اپنے بیوی بچیاں نو یہ جو کار کے قتل کار دیتا ہے آپ بھی خود کشی کار لیئے چھے جنادے کٹے اٹھے نے وجہ ایک کوئی ہے مایوسی وجہ ہے وجہ قرآن تو دوری ہے وجہ اسلام تو دوری ہے وجہ دین تو دوری ہے وجہ ایک کوئی ہے کہ دین نہیں سمجھایا قرآن نہیں سکھایا ایک کوئی وجہ ہے ایک کوئی وجہ ہے ایک جنادہ شہر لغور اندر بھی ہوئے آئے اسطاد العلماء اسطاد الخطباء اسطاد العلماء اسطاد الغفاظ دنیم تو جاہ رہے دے وہ لوگوں میں نہوں میں تو اٹھے سامنے بیٹھ کے بات کرنے گا جے الحمدللہ میں جنہیں ارشاد العقصری غافیدہ اللہ ترخ کلوں بھی پڑے آئے ملنہ مسعود علم غافیدہ اللہ کلوں بھی پڑے آئے حافظ شریف غافیدہ اللہ کلوں بھی پڑے آئے میں پڑے پڑے علماء کرام کلوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کلوں بھی آن لائن کلاسز چند کلاسز میں لئے آنے میں شیخ خاطف صاحب کلوں بھی آن لائن چند کلاسز میں پڑے آنے ڈاکٹر غمات لکھوی صاحب کلوں بھی آن لائن میں چند کلاسز پڑے آنے لیکن چیڑی تحقیق چیڑائی لمدہ سمندر چیڑی چیڑی لمدر پختگی چیڑائی لمدہ میار تیت نقیق نمیار حضرت مفتی مبشرہ مربانی صاحب حافظ اللہ خطانہ میرے استاد نے ایک سال میں انہ دے کلوں بھی پڑے آئے دو رہے تخصص میں انہ دے کول کی تائے چیڑی لمدہ پختگی اللہ نے غضرت ربانی صاحب نو حالم ربانی رحمت اللہ علیہ نو اتا کی تیسی لوگوں آج کوئی ایک شخص دنیا ہم تو نہیں جے گیا ہوں آج پوری دنیا دا جناتوں اٹھے آرے آج کوئی ایک شخص دنیا ہم تو نہیں جے گیا ہوں ہزارہ کتاب باندھی لائبریری دنیا تو چلی گئی ہے ہوئی آرے تے کوئی صدد نہیں ننہ نایا جیدوں ایجدیاں شخصیات جاندیاں نے نا تیلنوں غلا جاندیاں نے ایک دبا قلیچے مروڑ جاندیاں نے ایک کاری عبدالخفید فیصل آبادی رحمت اللہ واسی ہم دا جناتوں اونے دلو غلا دیتاں دنیا دیا رگینیاں جیڑیاں نے او خزاں دے ہم در تتیلوں دیاں در آئیانے آج مبشرہ مدربانی ہاؤ رحمت اللہ واسیہوں اونہ دی قبرتے گڑے میں بڑے بڑے علماء روندے وے کے نے میں بڑے بڑے طلابات سسکیاں لے ہم دے وے کے نے میں پوچھیا تو سیکھی لاگ دے ہو کس نے کیا میں بخاری پڑھیے میں آسولِ غدیش پڑھیے ایک وقت اندر تمام علوم دے اندر نبی تمام علوم دے اندر اگر جڑی مخارتہ سلسی حضرت ربانی رحمت اللہ واسیہوں دعا کرو اللہ انہ دی قبر نو روشن فرما دے اللہ جی تے لیٹے میں اللہ انہ دی قبر نو جنب دا پاک بڑا دے اللہ انہ دی قبر نو اللہ جنت الفردوس دا مخمان بڑا دے اللہ اے تیرے دین نہ خاتم آئے آئے اپنی شام سے مطاب کے دی ہمیں خبان وادیوں فرما دے رہا ہوں میں جوڑی باطل کار رہے آج لوگوں کوئی دنیا تیس سدا نہیں جرین آیا ہوں کوئی غمیشہ نہیں جرین آیا ہوں کوئی نئیوں رہنا یار پیاریاں نے ٹے چانائی مہل چوباریاں نے اے تے کاماں واغ پسی رہا آئے نہ کچھ تیرا آئے نہ میرا آئے تو نظر بچا کے دور چلیے ساٹھا اکے سفر نہ میرا آئے اے میرے فیر مسافر اے میرے فیر مسافر سوچ ذرا اے سچکتا آئی کوئی پیرا آئے کدھی کبرستان دا چکر بھی لگایا کار ناو نہ پی تا یار عثمان کبر تی تیری دا دکھر ہونتا اے تے داروں کی تاروں دنے پچھن والے پچھیاں ناو حضرت عثمان جی کبر دیوارے نہ کیوں رو دے ہو تے کے دنے لوگوں اے تنیم تے ساری کائنات کٹھی ہے کل قیامت تا دینوئے گا تے ساری کائنات کٹھی ہوئے گی لیکن کبروں مر لائے جیتے لوگاں بڑا بڑا مٹیاں تلے دفنا کیا جاڑا ہے یار سیاپری کا کیکہ تو نہ واقف کیوں ہو گئے آؤ اے نوجوان ناو تیری چوانی دی اخیر او مٹی او قبرستان تیرا اصل مکان ہے اے خسم تے ناز تے مان کر نوالے ہو تیرا اصل مکان او کچھی قبر دی تیری ہے تیرا خسن خاک نلخاک ہو جائے گا اے جگیرہ تے مان کر نوالے ہو اے جگیرہ بھی ایک درما مٹی نال مٹی تے خاک نلخاک ہو جان گیا ہو کوچھ بھی کام نہیں آئے گا کوچھ بھی ترے کام نہیں آئے گا میں جڑی بات اردکار رہے تو اجو کرو ناو تین میں دنوں تین جڑا ہے اس لاغے معاشرہ دا درست دین چارے آجے کدھی قبرستان میں جایا کر بکیا کر اے اے تیر مٹی دے اوچھے رہے نے اے دے تھلے واسدے کیڑے نے کوچھ تیرے نے کوچھ میرے نے اے اجڑ کے آندہ پسے رائے اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اے سچکتا آئی کوئی پیرا آئے مخبتان خار جاندیاں نے جڑا پیٹا پاپ تھے مٹی نیشی پیڑ دے دا ہوں اے جہاں پی مٹیاں ہوں پا رہے آئے جڑا اوپر اس شگید اس طاپ تھے مارا جہاں تین کا نیشی لگم دے دا ہوں آج آپ ہی مٹیاں تھے لے دفنا رہے آئے اے مخبتان بدل جاندیاں نے اے ایک وقت دھون والا ہے جی تو اے موت تاپ پیغام آئے گا اے مٹی نال مٹی جسم دی کوئی جڑا ہے تیرا جسم ربی ہو جائے گا ایک جملہ پڑھاں گا تیا اپنے موضوع تین بات کرانگا اے اوٹ جانا پنچی جڑا تیرے وچ بول دا کوٹی بھی نہیں مل پہنا تیرے خالی کو لداؤ تے ختم ہو جانیاں نے شامنا جو اوچے ریاں کبر نو اوڈی کا روز رحمدی آنے تیری آؤ بڑی مہاری بات کرتے رہے نبی دے پیارے عثمان دے تقویتی گالک آرہی ہو آج کوئی خناس کوئی لہین کوئی بغیرت کوئی بغیس کوئی نبی دے سگا پنال تشمنی رکڑ والا کوئی دل دا کالا دے مو دا کالا ہو شکلوں کالا دے کپڑےوں کالا ہو پکواس کرے کہ نبی دے یار عثمان دے او خد میں دان اندر آگے فرار اختیر کیتا ہے اسنو فر اللہ مہادلہ لا قوت آئی لا بلہ جدو اللہ نے اعلان کر دیتا ہے میں او نب دے راضی ہو گیا والا کا دعاف اللہ وہ آنگم میں او خد والے انہوں محاف کر دیتا ہے او خد تو بعد غزوہ تبو کا آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے سخابیوں چمدے دی لوڑے تیک مددی لوڑے کون جڑا جیس جڑائے جنگ دا سمان تیار کرے گا نائنٹی پرسنٹ جنگ دا سمان جس معاملے جتاون کیتا ہے تے پیارے اسمان زنور رہنے کیتا ہے سخابت تا بادشاہ انہی سخابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات نے کہ اونٹ اتنے تین سو اونٹ یا چھ سو اونٹ بما ساز و سمان سو کوڑا مختلف روایات اندر میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دین اسمان پہ آ رہے آن نکتیاں دی بھی ضرورت دیں اسمان میں تیرے تقویت و صدقے جاواؤں میں تیرے توقل تو قربان جاواؤں پیارے اسمان گھر گینے چاہ کی نہیں جی کر کے کغدار شنفیاں دی تیلی اٹھائیے لے آکے نبی پاک دی چولی مبارک اندرہ کھدی دیئے لو سونیاں اور چاہی دائے تیتہ سو زمان آدھرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آشرفی آئے جب پکڑی آنے کدھی میرے آقا تائیں آپ تے راک دینے کدھی بائیں غاب تے راک دینے کدھی اس خواب تے انہوں راک دینے نالے میرے آقا فرما دینے مہادرہ عثمان مہامی لبعدل یوم عثمان فیل جمع عثمان فیل جمع عثمان آج تو بعد کوئی عمل بھی نہ کریں عثمان آج تو بعد چند دینے کون کہہ رہے نے سونے مصطفیٰ کہہ رہے نے میرے آقا پا کہہ رہے نے انہوں خواہ اللہ وغیوں یوں خواہ دی زبان چو میرے آقا کہہ رہے نے او جی دی زبان چو نکلیا چھوٹو خو ساگتا چھو بولو چھو ساگتا نہیں ہو ساگتا او جی دے لبان دے او تے رب بولتا سی او تے رحمتا موتی رولتا سی او تا بولنا رب تا کلام آیا کل نبیان تا سلطان آیا کائنات تا اچھا امام آیا لگتا سبان لب ہو گئی ہے سانے مصطفیٰ سانے مصطفیٰ توجہو میری طرح کرے آجے اندھنے دو کنٹے تقریر کرو ٹھیک ہے سجاد چکو ہوں جڑے دو کے انٹی آ لینے تے جڑے تسامن ڈالے نہیں ہوا تے چکو ہوں والا اللہ تواری محبت کا اوپ اتر کھڑا ہی ہو گیا ہے میرا چانت تیرے دو کچھ میں بھی برابر دا شریح کا اللہ دری امد راز فرمائے حضرت کاری ابو زر صاحب حضرت راشد حکانی صاحب اور میرے تو قبل حضرت ناصر عباد صاحب ماشاءاللہ ساڑی جماعت دعظیم سرمایا بڑا کمال دا خطاب فرمایا ہے تے ماشاءاللہ اسام علی صاحب دیگر علماء کرام ماشاءاللہ سٹیج دے تشریف فرمانے اللہ پاک تمام علماء دا آنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ اس مسجد نو عباد فرمائے اللہ تو اڑے دلانو عباد فرمائے اللہ تو اڑے کرانو عباد فرمائے کہ تُسی تھوڑی جی آمین دی آواز بتاؤنا میں دو تین وڑیاں دعاواں کرا اللہ جنہیں بیٹھے نے جنت دے وارث بنا دے اللہ جی اسی کلی جنت نہیں لینی جنت الفردوس دے وارث بنا دے اچھا تُسی آمین دی آواز بتاؤنا میں دعا بتاؤنا اللہ جی جنت بھی لینی ہے کہو آمین اللہ جی جنت الفردوس لینی ہے اللہ جی گناہ گار بڑھیں آپ پلے کش بھی نہیں بغیر حسابتیں عطا فرما دیں اس تو بھی وڈی دعا اللہ جی جنت لینی ہے جنت الفردوس لینی ہے بغیر حسابتیں لینی ہے اللہ جی اس جنت اندر سونے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرما دیں کہ میں جڑی بہتردکاریں پیاری عثمان غنیر دین لہو تعلان یارے تجلو گال لائیے میرا دل کرتا ہے میں نبی دیکھ غریب سے خافی نفی دی کر کر دیں ہنج کر کے مصطف نبوی مدینہ پاکے اللہ تو انو مصطف نفی لے جائے اللہ تو انو مصطف نفی دیا نمازہ نصیب فرما دیں ہی او دو آتنی نہ کر دیں مولوی صاحب صاحب ہونا سپیکر کھول لے آتے سپیکر کھول کے گیندنے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا اپنڈ آلیاں ساریاں ملے آلیاں ساریاں بیگ بوگ بننے مسجد بار ڈیرہ لالیاں مونساں بکھے بھی راشقہ دا پہ گیا ہے ہونا کیا مولوی جی آپے دیکھے آئے جنے مدینے جاناں تیاری کر لو لوگ تیاریاں کر کے آگے تھے مولوی آنوی را فر راپ دیندہ آئے مولوی صاحب نے کہے گھڑی گالے انہاں پاساں مارے ہو اندھے گھون نہیں مدینے جاناں وعد گئیاں سواریاں انہیں مدینے جاناں نہیں اسی چھے دعا کر لے دعا کر لے یہ اللہ مدینے لے جے میں آتے کے نا اللہ پاک نا حرم ہی نہیں لے جے دے او تھے مدینے دیاں بہاراں رون کان ساڑا تھے سارا کچھ ہے یہ مدینے چھے ویسے مدینے کے انہاں دھرتے ہوتے شیر رون سی تھے وہ بندے میں پوچھ دے نے تسی کون ہو میں جی مسلمان اندھے نہیں اونج کی ہو میں جی اونج بھی مسلمان نہیں اندھے اونج کی ہو میں کہہ جی اونج واپی اندھے نے واپی ہیں دا مدینے کی کام میں میں کہہ کملیاں میں انہوں وہ واپی دس جڑا عمرت آیا ہوئے سونے دے شہر مدینے نہ آیا ہوئے میں انہوں آندا ہے اچھا میں کہہ چلو انہوں نے تُو گالکی تھی ہے میں تیری گال دا ویسے ساڑھا یہ موقف ہے مکہ سارے ہیں دا سانجھا ہے مکہ سارے ہیں دا تھوڑا جب بولو گال چھتی مکانے ہیں مدینہ بھی سارے ہیں دا سارے بولو مدینہ سارے ہیں دا مدینہ سارے ہیں مسلمانہ دا میں کہہ چلو تُو گالک کار دیتی ہے تو پھر میں کنہ مدینہ کملیاں ہے ایوہ بھی ہیں دا مدینہ کنہ دا وہ بولو تھے صحیح وہ ٹینشن نہ لگو میں وانڈکی جاؤں آنگا باہ بھی انہوں نہیں کر لیا انہوں دیں دیکھ بولو تھا صحیح مدینہ کنہ دا اچھا وہ کہنے دا جی کمیں میں کیا گالت سنو بھائی گالت دلیل نہ لو اے گی میں کیا تو آڈیاں مساجد پاکستان اندر چلے جاؤ ساڑھے آل سنت بھائی دے آل خدیش بھائی نے مسجد آدھا چکر لگاؤں نا ساڑھیں مسجد آدھے دروا دیتے مسجد وڑندی دعا لکھی گئے اکثر مساجد تے اندر تے مسجد نفی دے وی گھر دروا دیتے مسجد وڑندی نشانی پوری ہو گئی تے مدینہ کنہ دائے چلو میں گالت کی وڈی کار دینا میں کیا جدو تسی پاکستان جان دے ہو تسی نماز پاڑتے ہو باپیاں دی مسجد اندر جدویں جکار کے مولوی جڑائے صرفاتیں مکمل کار دائے سیرات اللہ دین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والظالم کہ میں کیا آمین دی واس سنائے کہ نہ ہاں گاں میں کیا پاکستان جان دیا مسجد کہ نہ باپیاں دی مسجد اندر وادوں دیئے میں کیا مسجد نفی نمازہ پڑیانے کہ نہ پڑیانے میں کیا آمین دی واس سننا ہے کہ نہ غاں سننا پھر میں کیا مل کے بولو مدینہ کنہ دائے بولی بولو مدینہ کنہ دائے لیکن ساڈا موقفے مدینہ سارے اندر سان جائے سارے مسلمان اندر سان جائے اللہ جی پچھلی لاتا وقتاں گا دورے آئے میں دعا کرتے نہ لگ رہے ساڑھی خادری بن جائے لینچہ لکتی خودا آیا سرکار تے پوکے تے لینچہ وہ جدو دعا کریے تکی کہی دا ہے تو سباہ اللہ ہی نفی ہوندے وہ سارے وہ جدو دعا کریے تکی پڑی دا ہے اصل تو شاہ صاحب کی سوری نا دا نہیں مولویں سباہ اللہ دے لا ہی بڑھا دیتا ہے وہ حضرت بزار صاحب کوئی بندہ چلا ہی لیلالین مولو صاحب پوچھے بھی کتے چلا ہیں اندھا لیلالین چلا مولو صاحب آندے بھی انشاءاللہ بھی مار پڑ آندہ چاریز آر جیب چھے تے انشاءاللہ کا دی پڑا مولو صاحب کو چل جا وہ گیا قلعہ تے دار سنگ دی مار کیچ تھے منڈی چھے جیب کٹی گئی واپس آیا تو مولو صاحب پوچھے تے ہاں لیلال کی تھے آندہ انشاءاللہ منڈی کی آس ہاں انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہے انشاءاللہ واپس آگیاں انشاءاللہ انکار جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال پیسے آن گئے تھے انشاءاللہ لیلالے آمان گا انشاءاللہ قربانی کرائے ہیں وہ ہر گل نا انشاءاللہ پھر ایسا لگا تجھے میں سبحان اللہ تے لکے اللہ کو نوم دینے لے جائے لے چلکتی خدا آیا سرکار دے بھو گئے تھے لے چلکتی خدا آیا آکا تھی سب بستیاں تو آلا ہوتے ہوتے نے ملائک جتے وسط کم لیوا آلا تیرا رغمتہ نے لائیا سرکار دے بھو گئے تھے لے چلکتی خدا آیا سرکار دے بھو گئے تھے کہو آمین ہوں نا عددہ جی ہو گئے عددہ آندہ نے سبحان اللہ عددہ آندہ نے آمین چھو مولوی کسے پاسے تھے ٹھلے گا نا مولوی صاحب آئے نا بیان کرن مولوی صاحب نے کیا تو انہوں پتا ہے آج میں کی بیان کرنا ہے بندے کہیں تو جی نہیں مولوی صاحب آندہ نے جاہلوگا انہوں میں خطاب نہیں کرتا جاؤ جی تو پتا ہی کوش نہیں تو میں آہمین کی خطاب کرن مولوی صاحب اگلی وری اے انہوں کیا تو انہوں پتا ہے آج میں کی بیان کرنا ہے بندے کہنے ہاں سانوں پتا ہے مولوی صاحب کاند جی تو تانوں پہل نہیں پتا تو منو قادلی صدیہ آج میں آئے بیان پھیر نہیں کرنا مولوی صاحب تیسری وار آئے بندے سیاں نے جان کیلے آلے آترا محرصہ اگن دے تو انہوں پتا ہے میں کی بیان کرنا ادھے کندے نے نہیں ادھے کندے نے ہاں محرصہ اگن دے جنہوں پتا ہے جنہوں نہیں پتا انہوں داستے ہو میں فیر چلا جے تکریر میں فیر نہیں کر دے او تو ہی ادھے دے جی ہو ایپے ہو ملکے کو آمین بڑا پیارا جملہ مخبت ہے پیار والا ہو اللہ مدینے دے نماز نصیب فرما دے اللہ مدینے دے جمل نصیب فرما دے مالکہ سونے ہاں اللہ تیرین رحمتہ بڑیاں بسینے اللہ کوئی خزانے دے تیرے اندر کمی نہیں اللہ اپنی رحمت فرما کی انتظامت فرما دے اللہ جدا تیلے تڑ پدائے انہوں مدینے لے جاؤ مدینے لے جاؤ مکہیں لے جاؤ مدینے لے جاؤ بڑا پیارا جملہ اے آقا تا روزہ وے کان تکارتا روان سارا آقا تا روزہ وے کان تکارتا روان نزارا واپس بلان لو کی آمان فر دوبارا انہوں موتا وے خدا آیا سانوں موتا وے خدا آیا سرکار تے بگے تے لے چل کے دی خودا آیا اللہ مکہیں لے جاؤ مدینے لے جاؤ میں میں قریب سے خافی تا باقی اردکار کے بس دو تین باپ تا اردکانیہ نے انشاءاللہ بات مکمل کر دیئے انہوں نے کارکنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزمائے تبوکتا موقعے نبی تیار عثمان نے کھلا تامن فرمایائے آقا تیار ابو بکر اٹھے آئے حضرتی عمر اٹھے نے گارتا اب تا سمان لے آکے نبی پاک نے قدمہ چرک دیتا ہے نبی تیار شدیک اٹھے آئے گارتا سارا سمان اٹھا کے نبی پاک نے قدمہ چرک دیتا ہے لہو آقا جی چان بھی گادرے تیمال بھی گادرے اسی بھی گادرہوں ساب کو چتان مانتان نبی دے قدمہ تو قربان کار دیتا ہے دین اسلام دی علیف تو قربان کار دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تلہ باپ دے توجہ تشارے کار رہے نا بھی چلیے کار رہے نا کی شارہ کی تائی کہہ رہے ہیں اچھا لو نکلیے کہہ رہے ہیں مانجا مانجا کہہ رہے ہیں میں ساب لائے ہیں بس توجہ کرو در آخری بات کریے در بات مکمل کریے در آؤ بڑی توجہ تلہ باپ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کا غریب سے غاپی ہے گھر ویچ کے آئے ہیں میں کچھ لیا کہ نبی پاک دی خدمہ چراکہ دے آؤ گھر اندروں کچھ بھی نہیں ملے آؤ کچھ نہیں ملے آؤ کار خالی ہے تے گھروں واپس آگے آئے پھر مسجن نفی چاہی آئے نبی دیار خرچ پہ کر دے ساری رات ایک یغوتی دے بھاگ نو پانی لگایا ہے لوگوں میرا اللہ جمول باندھائے ساری رات ایک یغوتی دے بھاگ نو پانی لگایا ہے تھوڑیاں جیاں کجوراں ملیاں نے کجوراں لیکن نبی پاک بھولا گیا مسجن نفی چاہی آئے تے شرمائی جا رہے آئے کجوراں پیچھے چھوپائیاں نے لکویاں نے تے شرمائی جا رہے آئے آج میریاں کجوراں دولا کی مول پہے گا آج عدرت اسمان نے اتنا غرچ کر دیتا ہے نبی دیار امر نے اپنا مال دے دیتا ہے پیارے ابو بکر نے کردہ سارا سمانی خرچ کر دیتا ہے آج میرا کیوی مول پہے گا ہر شانتوں اللہ پاک نے وہی فرمائیے سونے یا غریب سے خاپی نو اکے بلالو آج جدی گربتہ مول پہ دیو نا آج جدی گربتہ مول پہ دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکے آؤ نبی پاک نے کجوراں پڑیاں نے اینجی کر کے اجڑا سمام دا ٹیر لگائے او دے اوپر کھلار دیتیاں نے تنال میں نے آنکھا باگ نے فرمایا او لوگوں سون لے وہ پورا مدینہ نال کے سمان خرچ کر کے او نا عجر نہیں لے سکیا جن نا عجر اللہ نے اس غریب سے خاپی نو اتا کر دیتا ہے اللہ دلان دے مول پہند آئے اللہ نیندوں نے مول پہند آئے پیار عثمان نے خرچ کی تائے او آخری بات کریئے دے بات مکمل کریئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سان میں چھے ہجری دیم در آپ نے خواب آیا ہے لقد صدق اللہ گو رسولہ گو رویا پین خکلت دو خلونل مسجد الغرام انشاء اللہ گو آمینین مخلقین روحو سکم ومکسرین لا تقافونو فعالم معلم تعلمو فچعالم دون زالکو فتغن قریبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نو خواب آیا ہے لقد نبی پاک نو خواب سنایا ہے چھے خوابیوں میں نو نائن جو خواب آیا ہے اللہ پہ کاروے چمرے پہ کارنے یا اللہ پہ کارتا تواف پہ کارنے یا اے غرام دی غالب دم در آؤ نبی پاک نو خواب ہی آیا ہے لقد نبی پاک دھا دلوی تڑپ ری آئے نبی دے یارم دھا دلوی ترس ری آئے مہت خدیش پاک اندر پڑے آئے نبی دے یارم نبی پاک کلوں دے نے دے آکے کدھر سونے آؤ اغازیں کی جربتے اندر ساٹھا مدینہ پاک اندر تھیلی نے ہی لاکہ داؤ سونے اللہ پاک کلوں تو آمک کرو ناؤ اللہ مدینہ دی مخبت بھی دل میں چپا دے اللہ نے مدینہ دی مخبت نبی دے یارم دے دل میں چپا دی تیئے یہ نے کارکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیخافہ نو نال لے آئے سلو خلافہ تے مقامتوں سونے مصطفیٰ نے دکار کے غرام مام دینے آئے نے تے سلو خدیبیاں دے مقامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نے کارکنہ مکہ والے انہیں اپنا اعلان سنا دیتا ہے اسی عمرہ نہیں کرم دوائیں گے اسی مکہ داخل نہیں گھوڑ دوائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نے کارکنہ اپنے قاصد عثمان نو پیچی آئے جاؤ جاؤ کہ انہوں نے گل کر کے آؤ ناؤ انہوں نے کوئی معاقتہ کر کے آؤ اتنوں قدرت عثمان کے نے ادھر شغافت دی خبر آگئی ہے شغافت دی خبر آئی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے آقا پاک غصے دے اندر آگئے میرے آقا پاک نے اعلان کیتا سارے سے غابہ نکٹھیوں کیتا ہے آپ نے جی کر کے اپنا قدر کیا ہے نبی پاک فرما دے اے خات میلائے تے اے خات عثمان دی طرفوں اگر عثمان زندہ ہے اگر عثمان زندہ نہیں اگر عثمان زندہ نہیں شہید کر دیتے گئے نے اسی عثمان دا پتلہ نمائے اسی عثمان دا جے عثمان زندہ نہیں تی پھر اسی عثمان دا جے زندہ ہے تی پھر ایک ہاتھ کے دی طرف ہوئے ایدہ مطلع نبی پاک علم غیب جان دے نبی پاک علم غیب جان دے اندے تی میرے تی صاحب نہ لے شاید بیعت ہوں دینا کیوں جی جے نبی پاک علم غیب جان دے اندے پھر بیعت ہوں دینا جے بیعت ہوئی ہے پھر میرے مصطفیٰ اے نا کہیں دے عثمان اگر زندہ ہے تی پھر او دی طرف ہوئے ہیں جے نہیں زندہ ہے تی پھر اے بیعت او دی بدلے واسطے حسین شاہ اللہ اللہ دی رحمت بدلو کرم نال حق کے بالے یا دیٹھنا لیٹھو جا دیا گے اگر اے نا نے میرے اس باہم نا پال بھی بینگا کیتا ہویا اے نا کر کے مبسے غابان بیعت کرتے پہنے ہر شہ تو عباد آ گئی گے سونے آپ پھلے کا تو ہٹائے اتے کا تو سمام دائے اتے کا تسے کا پتائے تے نبی پاگنون اللہ جی کہہ رہے نے سونے آن ساپت اتے کا تو ساٹھائے اسی بھی یہ ننل پیار کرنے ہو ساٹھا بھی ننل پیارے اللہ جی نے بھی اس بیعت جدر جڑائے نبی دے یارہ دی مدد فرمائیے ہاتھ تیرے تے چوکا ساٹھا ہوسانو بڑے پیارے روزہ پاک نبی دے افدر ملے مکان جنانو اوہ اوہ کعفر رین اونا تے تشمن کہر نصیب جنانو اوہ اوہ اے میرے پیارے اسمام دی ازمہ تے اے میرے پیارے اسمام دا شام تے مقام ہارم مطانم در میرا پیارا اسمام منفرد نظر آئے گا ساریت جنگہ دیمدر سونے اسمام شرکت فرمائیے میرا پیارا اسمام نٹار اسمام پی پاک اسمام سخی اسمام مسلوم اسمام اللہ جتے اے تیرے نبی دا یار لیٹی آئے کروڑا رخمتان دا ندول کروڑوں بار سلامتی دا ندول کروڑوں بار رخمتان دا ندول تے اسمام نے اپنا تان من تین دو بار کے دسے آئے ساپ کوچھ قربان کار دے نبی دی عزمت نبی دی شادت نبی دی عزمت گالا آ جائے تے اپنا مال پیچھے رکھنا اپنا مال پیچھے رکھنا وہ دین تے خدا دی قسمیں بندہ دین تے اللہ دی راج خرچ کرے نا مال کٹ دا وہ بولو مال کٹ دا قدی بھی نہیں کٹ دا فرمایے شکر میں پوری کرنی انشاءاللہ پاس جتنی حضرت وہ مل کے بولو راحت موکدی سونے عثمان دی سیرت موکدی حجت ایک دو دو پہلواندہ ذکر کیتا ہے جو شروع تو شروع کرو یہ تے گالی بڑی لمبی دعا کرو اللہ ساڑھے دلان جسے آباد عظمت پا دے اللہ سے آباد پیار نصیب فرما دے تے کہہ رہے نے جی مسجد واسطے سیمر دیا تی بوریاں رید دیا دو ٹرالیاں یہ تے میری تقریر دا موضوعی نہیں مزدوری تیزار دیوارن کو ٹیپ کرنی ہے ٹیپ ہوئی نہیں اچھا ٹیپ باروں ٹیپ کرنی اچھا میں کہ بتانی ہی ٹیپ آگئی ماشاءاللہ تے ایک کیڑا بندہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ آغاز کر دیں دا سارا عجر دینا آغاز کرتا جڑا کہندہ جی میں دس ہزار اللہ دے اس تعاون کرنا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کڑے وہ تو اسی وعدے کرو اللہ تاڑے رزق اندر برکتہ فرما دے سونے مصطفیٰ علی سلام نے فرمایا ماشاءاللہ اللہ پاک توڑے ماما پیناوی بھئی اپنا اپنا حصہ ملاو اللہ پاک پاڑی بیٹھنا آنا اپنی بارگا اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ کیڑا بندہ جڑا دس ہزار دا وعدہ کر دن دا کہ جی میں انشاءاللہ اللہ دے اس کارنال دس ہزار پیت تعاون کرانگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو بھی آجو آجو اٹھو 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 آجو تے تھنڈی جی سدی چھا آجو دار دار دکھے پین یو نانو تے ٹور گئی جی سدی مہ آجو جڑکی نائی یتیم کسے نو تے مر گئی چھس دی مہ آئی مولا پاج یتیم آن آئی تے آسو مید نا کھائی مہ 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 والے مہ و دی وال تے سو فریاد لی آدھے مہ پر رو کر مہ آن 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 والے تے آپ پہی چھپ کر جان دے لی لی اللہ پاک اللہ دعائے